بسم اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی پروگرام استخارہ کے ساتھ محمد حمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے اور یہی نہیں جناب استخارہ کی اس پلیٹ فارم سے آپ کو قرآن مجید برحان رشید اور سنت کی روشنی میں آپ کو وہ وظائف بتائے جاتے ہیں جو آپ کے مسائل کا حل ہوتے ہیں اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے میں بہت ہی ابتدائی اور بنیادی اقدام ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے مذہبی رہنما ہمارے سکولرز اور ہمارے آئیمہ اکرام پیرانی ازام آپ کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں اور اپنے تجربات و مشاہدات کے اندر سے دیکھ کر پھر آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسری خاص بات یہ کہ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں آپ کو صرف نمبر ملانا ہے اور مسئلہ بتانا ہے حل آپ کے پاس فورا آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات کہ اگر آپ چاہیں کہ اگر آپ اپنے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا اور خط کا جو ہے وہ ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہے اس پر آپ خط لکھیں اپنا مسئلہ بیان کریں مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کو جوابی لفافہ بھی بیجنا پڑے گا تاکہ آپ کے خط کا جواب تفصیلی انداز میں تحریر فرما کر آپ ہی کے جوابی لفافہ کے اندر آپ کو ارسال کیا جا سکی تو یہ ہیں ابتدائی وہ باتیں جو آپ سے کہنے کے بعد آج کے معزز مہمان کا تعارف آپ سے کروانا چاہوں گا ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان عالم دین بھی ہیں پیر بھی ہیں اور اللہ انہی نے یہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے وظائف آپ کے لئے مسائل کا حل بن سکتے ہیں میری مراد پیر وقاس علیہ قالی صاحب السلام علیکم والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ آپ سنائیے طبیعت مزاج کے سکر مالی کا بڑا کرم چھے تو آج کے پروگرام کے ہمارے معزز مہمان کا تعارف آپ سے ہو چکا آپ انہیں اکثر دیکھتے رہتے ہیں ان کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں ان سے وظائف بھی لیتے رہتے ہیں اور پھر ان کے بتائے ہوئے وظائف کو اپنی زندگی کی اندر ذکر کا حصہ بھی بناتے رہتے ہیں مگر یہ مہینہ مبارکہ جو چل رہا ہے ذلحجہ کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی ایام کی اللہ نے یہ قرآن مجید برحان رشید کے اندر قسم اٹھائی ہے اور پھر یہ وہ قسم ہے جس کی قسم اللہ اٹھائے وہ چیز کتنی معزز ہوگی اگر وہ پتھر ہو تو وہ جو ہے وہ بھی معزز ہو جاتا ہے اگر وہ بلد الامین ہو تو پھر مکہ اور مدینہ بھی جو ہیں وہ منورہ اور مکرمہ ہو جاتے ہیں اور اگر یہ ایام ہیں تو یہ ذلحجہ کے ایام کی قسم اٹھائی ہے تو یہ بھی بائی سے ورکت بن جاتے ہیں اللہ کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ان ایام کی اندر صرف ایک رات قیام کر لیتا ہے معزز الحجہ کے ابتدائی دس ایام میں سے ایک دن قیام کر لیتا ہے قیام اللیل کر لیتا ہے تو گویا اس نے ایسے کیا کہ جیسے پورا سال عبادت کی اور اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب بتا کر دیا گیا تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا پہلا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ غالبا ہمارا کالر جو ہے اس کی رابطہ ہمارے ساتھ منقطع ہو گیا تو بات کر رہے تھے کہ معزز الحجہ کی برکتوں کی انعیتوں کی رحمتوں کی تو اس کے اندر عبادت کرنے سے کیا ملتا ہے جناب اگر آپ ایک رات قیام کرتے ہیں تو سال بھر کی عبادت کے برابر ہے تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ سال کی عبادت کے برابر سواب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں پھر اگر اس کے اندر آپ ایک روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کا قیام اللیل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے عج اور عمرہ کر لیا اور اس میں بھی پھر ایک شرط ہے کہ مقبول جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں آپ سے مناسق رہ جاتے ہیں کسی جگہ پر کوئی کمی رہ جاتی ہے تواف میں کمی رہ سکتی ہے اور صفحہ اور مروہ کے مابین جب آپ چلتے ہیں شاید کوئی کمی رہ جائے لیکن جناب جب آپ یہ عبادت کرتے ہیں تو مقبول حج اور عمرہ کا ثواب آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی غالباً ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی جناب کون صاحب کہاں سے جی جی عبد الرحمن صاحب اچھا جی آپ اس سے پہلے کوئی جوب نہیں کر رہے عبد الرحمن صاحب میں جوب کار رہا تھا لیکن وہاں جوب ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ کون سی جوب کر رہے تھے آپ میں اپنے پیٹر مارچٹ ہوں کیا جی یہ لیٹیڈ بہتیق کا کام ہوتا ہے پیٹر مارچٹ ہوں اچھا 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 بہتیق کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے جی اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے عبد الرحمن بھائی اللہ میر بیغم چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہمارے ساتھ فون کال پر موجود تھے عبد الرحمن صاحب جو مسئلہ بیان کر رہے تھے جوب کے لیے پریشان ہیں پہلے جوب موجود تھی اب نہیں ہے تو چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے عرض یہ ہے عبد الرحمن صاحب آپ نماز کی پبندی کے ساتھ درود و سلام کی قصد کریں اور آپ نے تین سو تئیس مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے تین سو تئیس مرتبہ ڈیلی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیں اس تسبیح کا اس ورد کا آج ہی سے آپ آغاز کر لیں اور انشاءاللہ اللہ پاک کرا فرمائیں گے بہت جلد آپ کی جوب لگ جائے گی اچھی جوب آپ کو ملے گی آپ اپنے کام کے ماہر ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات برکتوں والے کھولے گی آپ نے اس ورد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ اس کی ایسی برکات آپ کو ملیں گی اور ایسے پھر اس کے بعد ایسے سمارات آپ کو ملیں گے کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی اور صحت و سلامتی سے آپ اپنا کامجاری رکھیں گے انشاءاللہ اچھی بہت یہ خوبصورت انداز میں بہترین قسم کے وظائف تعلیم فرمارے تھے علامہ پیر وقاس علی خالد صاحب عبد الرحمان صاحب کو جو ہمیں کال کر رہے تھے غالباً لہور سے اور اپنا مسئلہ بین کیا ایسے ہی آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے استخارہ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں استخارہ کروا سکتے ہیں پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے مجرب اور اکسیر اور بزرگان دین کی کتابوں سے کشید کیے ہوئے وظائف حاصل کر سکتے ہیں وہ بزرگان دین جو اولیاء اللہ ہیں اور اولیاء اللہ کی زندگی اور تجربات اور مشاہدات سے گزری ہوئی چیز سے یقیناً فیض حاصل ہوتا ہے اور وہی فیض بانٹنے کیلئے جناب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور استخارہ بھی کر رہے ہیں اور استخارہ پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے فیض بانٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ذلہجہ کے اس مہینے میں ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ کالرز کال کریں ان کو دل کی گہرائیوں سے وہ وضائف بتائیں جو ان کے مسائل کا حل بن سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا مسئلہ تھا مجھے نا سانس کی برابرم تھی میری بہن تھوڑا اونچی آواز میں بولیے میں کہتے ہیں مجھے نا سانس کی برابرم تھی میں نے میڈیکل بھی علاج کروایا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ناڈسٹرہ لڑتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو حلقل کی سانس میں برابرم تھی تو کہنے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں چاہتے ہیں میری بہن یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ہے تیس سال اور اپنا نام بتائیے اور اپنی والدہ کا نام بتائیے میرا نام ہے کس شہر سے بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ آپ کون سا وظیفہ کر رہی ہیں تاکہ آپ کی سانس کی بیماری یا ڈسٹ الارجی سے آپ کو نجات حاصل ہو سکے ہاں جی ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ دواء اور دعا دونوں ہی سنت رسول ہیں دونوں کو جاری رکھیے گا لیکن جو اب وظیفے کی بات کر رہی ہیں تو وظیفہ تو تعلیم فرمائیں گے پیروکاس علی خالی صاحب تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہماری یہ بہن کیا پڑے جو کہ لاہور سے ہمیں کال کر رہی ہے میڈیسن کا استعمال جاری رکھیں ساتھ میں میری بہن آپ نے 11 مرتبہ سورہ قسر پڑھ کے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح اور شام دو دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے دن میں اور رات میں یعنی صبح اور شام میں آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ قسر پڑھ کے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ نے گلاس پی لینا ہے اور ساتھ آپ نے نماز کی پبندی اور درود و سلام کی کسرت کرنی ہے جس کی زندگی میں جتنی کسرت درود پاک کی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کو شفاہ بھی عطا فرماتی ہے اسے برکتیں ملتی ہیں اسے رحمتیں ملتی ہیں درود پاک زندگی کا حصہ بنائیں میری بہن آپ اور جو میں نے آپ کو بتایا عمل یہ آپ جاری رکھیں ساتھ میں واک بھی آپ نے کرنی ہے واک بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ تعالی منٹلی آپ فریش بھی ہوں گی اور فیزیکل معاملت بھی آپ بھی کچھے ہوں گے اور سانس جو آپ کا پھول جاتا ہے انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے بالکل آپ کو اللہ رب العزت کی ذات شفاہ عطا فرمائے گی جیسے ہم نے عرض کیا آپ ویسے کرنا شروع کر دیں پھر آپ دیکھئے گا آپ کی زندگی میں بہار بھی آئے گی اور نکھار بھی آئے گا جی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری جو بہن لاہور سے کال کر رہی تھی انہیں علامہ پیر وخاص علی خالد صاحب وظیفہ تعلیم فرمارے تھے اس بیماری کے لئے جس سے وہ پریشان ہیں تو اگر آپ بھی بیماریوں کا شکار ہیں تو آپ بھی استخارہ پلیٹ فارم سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اگر پریشانیوں کا شکار ہیں تو آپ کو فون ملانا پڑے گا نمبر گھمانا پڑے گا اور جناب یہاں سے رہنمائی اور وظیفہ آپ کے لئے حاضر ہوگا اور اگر آپ کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں جس کے اندر آپ کو کسی جگہ سے بھی فیض حاصل نہیں ہو رہا تو یہ پلیٹ فارم آپ کو کشامدید کہہ رہا ہے اور اگر آپ کسی ایسی پرابلم میں شکار ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کتنی صدید ہے اور اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے یعنی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ استخارہ آپ کو ویلکم کہتا ہے اور یہ صرف آپ کے لئے پلیٹ فارم سجایا گیا ہے تاکہ آپ لائیو کال کر سکیں نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں ان نمبرز کو صرف آپ نے ملانا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لئے رہنمائی کے دروازے کیسے اس پلیٹ فارم سے کھلتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے ماہِ ذُلحجہ کی متعلق تو خوش قسمتی یہ ہے کہ علامہ وقاص علی خالی صاحب صرف پیر نہیں علیم دین بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس مہینے کے اندر کون سے وظائف کرنے چاہیے جن سے برکتیں بھی ہوں اور اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو جائے جی علامہ صاحب اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشانت فرمایا وَالْفَجْرِ وَالَيَا عَلِنْ عَاشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ یہ وَالْفَجْرِ قسم ہے فجر کی اور فجر سے مراد آپ نماز فجر بھی لے سکتے ہیں فجر سے مراد ابتدائے کائنات بھی آپ لے سکتے ہیں مفسرین نے بیان کیا ہے وَالْا يَعْلِنْ عَاشْرِ اور جو دس راتیں ہیں ان راتوں کے حوالے سے بھی بیان ہے جس طرح ماہ رمضان کے آخری جو دس آیام ہیں دس راتیں ہیں ان کی بڑی عظمت و شان ہے ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی جو ہے اس کی اپنی فضیلت ہے اپنا مقام مگر جو آخری تاک راتیں آتی ہیں اس میں عظمت و شان مزید لیلت القدر کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو یہ جو دس آیام ہیں ناظرین یہ عام دن نہیں ہیں یہ اتنے کمال کے دن ہیں اتنے کمال کے دن ہیں کہ ان دنوں میں آپ تھوڑی عبادت کر لیں گے عجر آپ کو بے پناہ ملے گا ان آیام کے اندر آپ یہ حرمت والے مہینے آپ اپنے آپ کو لغویات سے فہاشی سے اریانی سے بد نگاہی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان آیام کی جو چشتی صاحب احترام کر لے اس کے لئے بے پناہ جرہے وظائف تو ہوں گے مگر ان دنوں کا احترام کرنا بھی یہ ہمارے لئے سب سے اہم ہے جی تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی میں لوگوں سے بہت ہوں ساتھا جی میری بیٹی کا مسئلہ ہے وہ چاہ پانچ سال لوگے بیمار ہے اچھا جی سمجھے آپ کی مسئلہ ہے اس کو نا بس وہ رحمی بہت ہے ہاتھ چیز میں رحم چٹھتی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں جاد رہتی ہے اس کی ٹھیک ہے اور بیٹی کی عمر کتنی ہے اور پانچ سال سے یہ معاملات ہیں اس کے ساتھ ہاں ڈی ہاں ڈی یہ اب ہوگئے چھے ساتھ ساتھ ہوگئے یہ مسئلہ ہوگئے ٹھیک ہے اور بیٹی کا نام کیا ہے نام کا ہے افشان اور والدہ کا نام میں سالزہ بولیس والدہ اور عمر عمر اس کی ٹیس سال ہے ٹھیک ہے اور اسے خوف محسوس ہوتا ہے تواہمات محسوس ہوتے ہیں ہاں ڈی اس کو گہم بہت آتے ہیں اور کبھی خواب وغیرہ تو نہیں آئے ڈراؤنیں خواب آتے ہیں دراؤنیں آتے ہیں خواب کو ٹھیک ہے بیٹی کی ہاں جی چلیں جی آپ کو وظیفہ بھی تعلیم پرماتے ہیں لیکن آپ کا سوال ہم تک پہنچا علامہ صاحب نے سوال سن لیا جناب یہ ہماری بہن ہمیں لاہور سے کال کر رہی تھی اپنی بیٹی کے مطلق پریشان ہیں اور ماں کا پریشان ہونا اقوی بنتا ہے کیونکہ ماں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے یہ ماں کی ممتہ کا تقاضہ بھی ہے تو یہ بہن ہمارے ساتھ کال پر موجود تھی پریشان ہیں سوال آپ نے سن لیا تو تعلیم فرما دی ان کے دو تین مسائل ہیں بیٹی کے حوالے سے شادی کا بھی ہے اور پہلے جو بتایا بس بسے نفسیاتی طور پر جو نہ وہ پرابلم کا شکار ہے آپ اپنی بیٹی سے کہیے گا ان کو پیغام ضرور دیں اگر ہمارا پروریم دیکھ رہی ہیں تو میری بہن آپ غور سے یہ بات سن لیں آپ چاروں قل پڑھ کے اور ایک تفایت الکرسی پڑھ کے آپ نے اپنے پہ دم کر لینا ہے یہ آپ وہاں نماز کی پبندی کریں نماز کے بعد چاروں قل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں اور آج جب آپ نے سونا ہے سونے سے پہلے چاروں قل پڑھ کے سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور انشاءاللہ تعالی آپ سو جائیں نہ ڈرون خواب آئیں گے نہ آپ کو گھبراہت ہوگی نہ پریشانی ہوگی یہ عمل آپ زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ تعالی آپ کی جو نفسیاتی جو پرابلم سے مسائل ہیں اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی نجات ملے گی رہی بات شادی کب ہوگی وہ تو وظیفہ اس کے لئے اب اپنی بیٹی سے یہ کہنا ہے کہ یا وحابو اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھ کے یا وحابو کی ایک تصویر ڈیلی کر لے یا وحابو اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھ لے انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ کے حکم سے اس کی منشاہ سے بہت جلد ہماری اس بہن کا رشتہ آئے گا اچھا رشتہ آئے گا اور وقت پہ نکاہ بھی ہو جائے جی تو بہت ہی خوبصورت وظائف اور مجرب عمال تعلیم فرمارے تھے علماء پیر وقاصلی خالد صاحب ہماری اس بہن کو جو ہمیں لاہور سے کال کر رہی تھی غالباً ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کونسا مسئلہ ہے لیکن شاید ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہم بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کرتے چلیں کہ جناب آپ بھی کال کر سکتے ہیں نمبرز آپ کے سکرینز پر موجود ہیں ان نمبرز پر کال کیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے رہنمائی حاصل کیجئے اور اکثیر اور مجرب وظائف حاصل کیجئے یہی ہے خصوصیت اس پروگرام استخارہ کی جو کہ خصوصاً آپ کے لئے سجایا گیا ہے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے تو پروگرام میں غالباً کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی میری بہن جی بولیے بولیے اچھا یہ بتا دیجئے بیٹے کا پورا نام کیا ہے محمد یاکوب محمد نام لکھو جی جی بولیے بولیے بیٹے کا نام کیا ہے ہمائیو ہمائیو یاکوب ہمائیو یاکوب اور آخر دو بیٹے کاشف یاکوب اور آشید یاکوبی وہ سارے بچے بہت پریشان ہیں آج کل ریزرٹ میں بہت زیادہ تنگی ہوئی پڑی ہے اور دھر میں پریشانیاں بہت چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی والدہ کا نام بیٹوں کی والدہ کی تیارہ کی تیارہ ٹھیک ہے اور عمرے کتنی ہیں بات رتیب آج جی ہمائیو یاکوب کا جی ایج ہے 53 ٹھیک ہے جی اور راشید یاکوب جو ہیں ان کی ایج ہے کوئی تقریبا 50 یا چلیں ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچا کس شہر سے بات کر رہی ہیں جی کہاں سے بات کر رہی ہیں چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود تھی جو اپنے بچوں کے متعلق پریشان تھی تو چلتے ہیں اللہمہ صاحب کی جانب اور ان کے رزق کے لیے ان سے وزیفہ طلب کرتے ہیں جی اب پہلے تو ہماری دعا ہے اللہ کریم ان تمام بھائیوں کو رزق کے کریم میں اس ساتھیں عطا فرمائے وسیع رزق نصیب میں ہو اور زندگی میں یہ دن آتے ہیں کبھی انسان کے پاس فرمانی رزق ہے کبھی انسان کے پاس تنگی ہے تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہے اور محنت کرتا رہے اور اپنے پہ غور کرے کہ مجھ سے کہاں مسٹیک ایسی ہوئی کہاں غلطی ہوئی کہاں غلط فیصلہ ایسا ہوا کہ جو مجھے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اور یہ اشامتِ عمال بھی اور یہاں اسمائش بھی ہو سکتی ہے ہر حالات کا انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے آپ نے میری بہن یہ جو عمل کرنا ہے سورہ مزمل جو ہے فجر کی نماز کے بعد ایک تفہہ سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے اور ہم آئیوں صاحب کو بتا دی جگہ کہ کس مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے سورہ اخلاص ایک کس مرتبہ ڈیلی پڑھا کریں اور سورہ مزمل گھر میں آپ پڑھ لیا کریں کوئی اور فرد پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس کی برکات سب بھائیوں کو نصیب ہوں گی رزق میں فراوانی بھی آئے گی اور انشاءاللہ تینشنز پرابلم جو آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں اس سے آپ کی انشاءاللہ جان چھوٹے گی آپ کو نجات ملے گی سورہ مزمل فجر کے بعد اور ایک کس مرتبہ سورہ اخلاص یہ آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کریم آپ کو رزق کریم میں جی تو علامہ صاحب نے ہماری اس بہن کو وظائف تعلیم فرمائے انشاءاللہ انہیں جاری رکھیے اور آفٹر فورٹی ون ڈیز رابطہ کی دیئے اللہ پائدہ پہنچانے والا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال چامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی جی میری بہن فرمائیے تھوڑا اونچی بولیے تاکہ آپ کی آواز ہمیں سننے میں اور سمجھ کر آپ کی رانمائی کرنے میں آسانی ہو آپ کی بیٹی ہیں اور انہیں ذہنی مسئلہ ہے وہے میں میری بہن سمجھ نہیں آرہی اگر آپ تھوڑا اونچی بولیں گی اور ٹھیک طریقے سے بولیں گی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی جی جی ٹھیک ہے ذہنی مسئلہ ہے ٹھیک ہے عمر کتنی ہے اور نام بتا دیجئے اور بیٹی کا نام اور ان کی والدہ کا نام چلیں میری بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچا یہ ہماری بہن سوال کر رہی تھی اور پریشان تھی اپنی بیٹی کے مطلق کہ وہ بیٹی جو ہیں وہ ذہنی کسی مرض کا شکار ہیں تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ تعلق کرتے ہیں اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ذہن ان کا اگر کمزور ہے تو آپ نے سورہ فاتحہ کس مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر اس کو پلائیں انشاءاللہ اللہ اللہ کریم کرم فرمائیں گے اور سورہ الفاتحہ کی برکات نصیب ہوں گی اور یہ سورہ شفاہ ہے اور جس بیماری میں آپ کی بیٹی جس کی زد میں آئی ہیں اور جو ان کو ذہنی کمزوری ہے یہ دور ہو جائے گی سورہ الفاتحہ اکیس مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا شروع کریں اور سات مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے انشاءاللہ اس کی برکات ملے گی اور اس کا جو ذہن کمزور ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا چھے تو پیاری بیٹی کے لیے وظیفہ تعلیم کر دیا گیا ہے آپ ان وظائف کو جاری رکھیں انشاءاللہ آفٹر فورٹی ون ڈیز آپ ہمیں نتائج سے بھی آگا کیجئے گا اور اگلی کال چامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہاں جی وارکم اسلام علیکم جی میں تاہرہ فیصلہ بات سے بول رہی ہوں میں نے اپنے بیٹے کے بات کرنی ہے جی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اولاد نہیں ہوئی تھی تو پیزو بھی چھوڑ کے چلی گئی تو اب حجوز ہیں آچھا کیا مسئلہ بیٹے کو کیا اولاد نہیں ہو رہی اولاد نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اب دمانی لا چاہتے ہیں بیٹے کا نام بتا دیجئے جی محمد یاسر خالد ہے اور والدہ کا نام تاہرہ خالد چلیں آپ کا سوال اب تک پہنچا ہمارے ساتھ ہماری بہن کالر موجود تھی جو کہ فیصلہ بات سے ہمیں کال کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کے بارے ہمیں پریشان تھی اور ان کو اولاد نہ ہونے کا مسئلہ درپیش ہے چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ تعلیم فرما دیں جس سے وہ صاحب اولاد بھی ہو جائیں اور اگر انہیں کوئی بیماری ہے تو وہ بھی مالک کائنات ان کے لئے آسانی فرما دیں آمین جی جس صاحب آپ نے کہا اللہ کریم ایسا فرمائے اور اس بھائی کو شفاہ اتا فرمائے اولاد کی نعمت اتا فرمائے شادی جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پہلے ماں باپ کو ٹینشن ہوتی ان کی شادی ہو جائے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے پھر جب ان کی اولاد نہیں ہوتی تو یہ واردین کے لئے دوسری ٹینشن بہت بڑی بن جاتی ہے اللہ کریم آپ کو اس میں کامجابی اتا فرمائے اور آپ کے بیٹا کچھ بھی ناممکی نہیں ہے ان اللہ حالا کلشن قدیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے ڈاکٹرز آپ بدر سکتے ہیں اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں اچھی ریپورٹی سے ٹیسٹ کروائیں اور پھر جیسی ریپورٹ آئے پھر آپ نے وہ ریپورٹ ہمیں بتانی ہے آفٹر دیٹ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے اچھی ریپورٹی سے دونوں میہ بیوی کے ٹیسٹ کروائیں جو ریپورٹ آئے وہ ریپورٹ آپ ہمیں ویٹس ایپ پہ سینڈ کریں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے آپ نے کون سا ورد کرنا تاکہ فائدہ آپ کو پہنچ اب میں بتاؤں گا آپ نے بتایا نہیں ہے کہ ان کی ریپورٹ دونوں کی کیا ہے ریپورٹ ہوگی اکارڈنگ تو ریپورٹ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے پھر بھی میں بتانے لگا تھا پھر بھی جب تک آپ یہ معاملہ کرتے ہیں آپ نے سورت القوسر 33 ورد پڑھنی ہے اپنے بیٹے کو بھی کہ دیں دونوں سورت القوسر 33 ٹائمز پڑھا کریں پھر دعا کیا کریں اللہ پاک ان کو علاق کی نعمت سے نوازیں گے چی تو علامہ صاحب ہماری سبحین کی رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ فیصل آباد سے کال کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کون سا مسئلہ بیان کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی 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 راشا بھی کہا جاتا ہے غالباً مجھے اس کا ٹھیک طریقہ گردن ہلتی ہے ان کی جسم کپ کپاتا ہے گردن ہلتی ہے ان کی اچھا جی عمر کتنی ہے ان کی ان کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام چلیں کتنی عرصہ سے یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچ علامہ پیر وقاص لی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ صاحب کیا پڑھیں کہ ان کو اللہ شفا تا فرما دی ان کے لئے ارض یہ ہے کہ تیسرا کلمہ سو دفعہ دیلی یہ خود پڑھا کریں جن کے بارے میں بہن نے پوچھا ہے تیسرا کلمہ پڑھا کریں اول آخر پڑھیں اپنے لئے دعا کریں پروپر جو اپنا ٹریٹمنٹ ہے اسے جاری رکھیں ٹریٹمنٹ نہ رکھیں ساتھ میں جب تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے درود پاک آخر پڑھ لیں گے تو آپ کو رحمتیں برکتیں بہارے نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ جو بھائی کو مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا بلکل یہ تندرست اور انشاءاللہ سلامتی میں آ جائیں گے تیسرا کلمہ اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھنا شروع کریں حسب توفیق ان کا صدقہ دا کریں پھر انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آپ کو اس کے بے پناہ فوائد نصیب ہوں گے اچھی یہ وظیفہ پر سلامت رکھے تو یہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو زندگیوں کے اندر ہوتے ہیں اور وہ جو سربراہان خانہ ہوتے ہیں ان کے بیمار ہونے سے پورے افراد خانہ کی اوپر بہت بڑا پریشر بھی آ جاتا ہے اور منٹلی سٹریس تو ہوتی ہے معاشی طور پر بھی پریشانیاں ہو جاتی ہیں اور ایسے معاملات کے اندر جو وظائف نہ ان کا حق ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے صرف آسن انداز میں ہی کر لیا جائیں تو فوائد اور مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ وظائف کو باوضوح ہو کر کریں نمازوں کی پابندی کے ساتھ کریں اور اگر آپ ہو سکے تو ایک جگہ مختص کر لیں اسی مقام پر بیٹھ کر بی ساتھ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آئے گی تو ان وظائف کو آپ جاری رکھیں اور دوسری گزارش یہ کہ جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں ان نمبرز پر کھول کریں اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس کا حل فورا جانیے کہاں سے جناب کوئی نور چینل کی پروگرام استخدار رکھے اس لائی ہفتہ میں چھے دن آپ کی رہنمائی کے لئے کوشاں رہتا ہے اور یہ رہنمائی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ جناب آپ اگر پریشانیوں کا شکار ہیں دائیں بائیں کہیں نہیں جا سکتے اپنی مسروف زندگی سے وقت نہیں نکال سکتے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر کے حل کے لئے اپنے اس پلیٹ فارم سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جا کر اپنا پیسہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا کرنا ہے کہ فون اٹھانا ہے نمبر ملانا ہے اور مسئلہ لائیو بیان کر دینا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان پی بی رہنمائی ہو جائے جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان وظائف کو کر لیں تو پھر ان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے کیونکہ ہر شخص پورن فون تو نہیں کر سکتا کسی ایک شخص کا فون نلز پورے آ رہے ہوں اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کال کریں تو آپ کوشش کیا کریں اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ ٹھیک ہے بیٹے کا نام بتائی اور عمر بتا دیجئے بیٹے کا نام عبدالنان عمر کی اٹھارہ سال اٹھارہ سال عمر ہے اور پھر بھی باشور ہونے کے باوجود بھی اس کا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا چلیں ٹھیک ہے آپ کا سوال پہنچا چلتی ہیں لامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنوائی طلب کرتے ہیں اس حوالے سے بہن کا جو سوال آیا بیٹا ان کا پڑھتا نہیں ہے سورة علام نشرح لاک صدرق جو سات مرتبہ پڑھ کے اس بیٹے کو اول آخر درود پاک پڑھیں سات دفعہ سورة انشرح یعنی علام نشرح لاک صدرق تیسویں پارے میں ہے یہ سات مرتبہ پڑھ کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دم کر دیں اگر ایسا نہ کرنے دے تو آپ پانی پہ دم کر کے اس کو پلا سکتی ہیں اگر آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ خود پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے اگر ایسا وہ نہیں کرنے دیتا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کے لئے پھر آپ پڑھ پانی پہ دم کر اس کو پلا دیں انشاءاللہ اس عمل کو آپ جاری رکھئے گا فورٹی ون اندر ایک طبیعت میں سستی ہے کاحلی ہے اور وہ بھی دور اس کی ہو جائے گی آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو نصیب ہوگی اور آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر علامہ وخاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اس بہن کی جن کا بیٹا پڑھائی کبھی اس کا دل بھی اکتا جاتا ہے اور تمام دیکھنے اور سننے والی ماں سے بھی گزارش ہے کہ یہی وظائف آپ اپنے اولاد کیلئے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے یا پھر ان کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا یا انہیں یاد کرنے میں یا حافظہ کی اندر کمزوری ہے اور ان وظائف کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں پانی پر دم کرنے کے بعد انہیں پلایا بھی جا سکتا ہے اور اگر جو بالغ یا بڑے بچے ہیں اگر وہ خود یہ کر لیں تو پھر اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے جائیں اور اپنے حافظہ کو طاقتور بھی کرتے جائیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے جائیں اور انہیں انشراح صدر بھی ہوتا جائیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے جائیں اور نیکیاں بھی سمیٹھتے جائیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے جائیں اور اللہ کی قریب بھی ہوتے جائیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے جائیں اور ذاکر بھی بنتے جائیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے جائیں اور اپنے مراتب کو بلند بھی کرتے جائیں یہی خصوصیت ہے کہ جب ہم آپ کو وضائف تعلیم فرماتے ہیں تو یا تو وہ قرآن سے ہوتے ہیں یا پھر حدیث سے یا پھر آئیمہ اکرام اور بزرگان دین کی حیاتِ طیبہ سے کشید کیے ہوئے وہ وظائف ہوتے ہیں جو ان کے تجربہ ان کے مشاہدہ ان کی عملی زندگی کے اندر سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتے ہیں تاکہ آپ ان وظائف کو حاصل کرنے کے بعد اگر سنبھال کر اپنی زندگی میں استعمال کریں تو مسئلہ آنا تو دور کی بات مسئلہ آپ کے قریب بھی نہیں آسکتا پریشانی ہونا تو دور کی بات پریشانیاں آپ کا تصور نہیں کر سکیں گی چہے جائے کہ آپ یہ تصور کریں کہ پریشانیاں آپ سے دور ہوں لیکن پریشانیاں آپ کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتی بات صرف اتنی ہے کہ قرآن کے دامن کو تھام لیجئے اور اللہ کے نبی کے دیئے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے وہ وظائف جو ہیں ان وظائف کو اگر آپ کرتے ہیں تو پھر جو برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہ بہت ہی بڑی بات ہے تو چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ غالب ان کالر موجود ہیں تو پہلے مہمان کی بات سنتے ہیں پھر مزبان کی طرف آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے جی فرمائیے ساجد صاحب چلیں جی بچے کا نام بتا دیجئے اس کی والدہ کا نام بتا دیں چھیک ہے عمر کتنی ہے غالباً آپ کسی سے نام پوچھ رہے ہیں پھر بھی جناب ہمارا پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے ہمارے اسکالر کے لئے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ان کے لئے یہ عرض ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ نوکری ان کو مل جائے گی بس جس یقین کے ساتھ پڑھیں گے ویسا ہی ان کو عجر بھی ملے گا اور اینام بھی ملے گا سب سے بڑی جس چیز کی کمی ہمارے ہاں ہیں وہ یقین ہے ہم یقین سے نہیں پڑھتے اللہ کا نام ہے اس کی اشان رحمانیت کا ذکر ہے اشان رحیمیت کی بات ہے دل کی گہرائیوں سے یقین کامل کے ساتھ یہ بسم اللہ کا ورد کر لیں تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پھر دیکھئے گا جو بھی ان کے مند میں جاب ہے جس بھی ادارے میں جانا چاہتے ہیں رستے کھل جائیں گے اپلائی انہوں نے کرنا ہے اور میار پہ انہوں نے پورا اترنا ہے کہ جو بھی ان کی ہر کسی ادارے کا اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس پہ پورا انہوں نے اترنا ہے وہ پوری ہوں گی اور ساتھ میں تسبیحات یہ کر لیں ورد کر لیں انشاءاللہ جواب مل جائے گی انہوں تو ساجد صاحب زلہ ننکانہ سے کال کر رہے تھے اور ان کو وظیفہ تعلیم فرما دیا گیا اور بڑی خوبصورت بات کی کہ یقین محکم عمل پہ ہے محبت فاتحِ عالم علامہ مرہوم فرماتے ہیں تو جناب آپ کا یقین اپنے وظیفے پر بھی ہونا چاہیے قرآن کی آیتوں کی تاثیر پر بھی ہونا چاہیے اور اپنے پڑھنے کی روحانیت پر بھی ہونا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں میرا مالک مجھے اس کا جو ہے وہ صلح ضرور عطا فرمائے گا جب آپ بھی یقینی سے وظائف کرتے ہیں تو ان کی اندر تاثیرات پیدا نہیں ہوتی اسی بات کو آگے چل کر کریں گے لیکن پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مرحبت اللہ میرا نام عمد شخص ہے رحمت بھی تھی میری والدہ تنامہ میرا کاروبار بھی تھا کونٹی بھی تھی نہ کاروبار نہ نہ کونٹی رہی اب بلکل بکار ہو گئے سارے ان سے چکے کھا دیں کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کتنے عرصہ سے آپ کے ساتھ یہ سانحات رونما ہونا شروع ہوئے کہ سب کچھ اجڑ گیا لٹ گیا ٹھیک ہے اور کیا کام کرتے تھے محترم میرے بارشاہ بھی بہت یہ سشینے لگئے تھے تقریب کروڑ میں سشینے لیتھی ٹھیک ہے چیابان میں تو آپ کچھ بھی نہیں رہا چلی میری محسنہ کسٹوری تھی گلتی ہوئی تھی جب دوب دوب جارہ کے چکر میں کس کے چکر میں چلیں گے آپ کا سوال ہم تک پہنچا واقعی غلطی تو بہت بڑی ہے جو اللہ سے جنگ آپ نے شروع کر دی بندوں سے جنگ تو انسان نہیں جیت سکتا لیکن اللہ سے جنگ لیکن اللہ معاف فرمانے والا ہے چلتے ہیں علامہ پیر وغازلی خالد صاحب کے جانب اور ان سے آپ کے لئے وظیفات طلب کر دی اللہ پاک جب انسان کو رزق عطا کرتا ہے فروانی دولت بھی آسمائش ہے اور تنگی بھی آسمائش ہے جب جس کو پیسہ ملا وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے خوش ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے اللہ ناراض ہے مال کا ہونا بھی آسمائش ہے مال کا نہ ہونا بھی آسمائش ہے جب مال ملا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس مال تھا ہم نے اپنوں پر کتنا خرچ کیا ہم نے اس کی زکاة ادا کی صدقات ادا کیے ہم نے لوگوں پر مہربانی کی اپنے رزق میں اوروں کو شامل کیا اپنی آسانی میں اوروں کو شامل کیا یہ دیکھنا چاہیے اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ واویلہ اس کی زبان شکوہ داراس نہ کرے وہ محنت کرے اپنے خالق سے مانگے انشاءاللہ ضرور ملے گا تو اللہ پاک کی جب بیسہ ہو تو کہتے ہیں کہ وہ انسان کیا ہے کہ جسے عیش میں خوف خدا نہ ہو عیش میں یعنی مال ہو تو انسان کے خوف خدا ہونا چاہیے اور اس کی زندگی جو ہوا سو ہوا آپ نے اللہ سے معافی مانگی وہ معاف فرمانے والا وہ مہربان ہے وہ انشاءاللہ آپ کو معاف فرمائے گا اور آپ کی زندگی پھر انشاءاللہ آپ کی حالات بدلیں گے میرے بھائی آپ نے نماز کی پبندی کے ساتھ درود پاک کی کسرت کے ساتھ زہر کی نماز کے بعد آپ سورہ نو ایک کی ایک بار تلابت کرنے کا معمول بنائیں ساتھ میں محنت جاری رکھیں سورہ نو پڑھا کریں زہر کی نماز کے بعد اثر سے پہلے تک آپ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ پھر وہی دن آپ کے وہی بہاریں وہی رزقی فروانی وہی دن لوٹیں گے مگر آپ نے سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے نماز و درود و سلام کی طرف ہی آپ نے رہنا ہے انشاءاللہ پھر آپ کے پاس دولت کی فروانی ہوگی چھ علماء و قاسلی خالد صاحب راول پنڈی سے جو ہمارے کالر تھے انہیں سورہ نو تعلیم فرما رہے تھے آپ اسے جاری رکھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی نیکسٹ کال پروگرم میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی میری بہن جرہاں اونچی بولیے اور مسئلہ بیان کیجئے جی میری بہن اونچی آواز میں بات کیجئے جی بولیے کس کا کاروبار نہیں ہے میری بہن شہر کا شہر کا کیا کاروبار پیڑتے تھے وہ ٹھیک ہے اور کتنے عرصہ سے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے یا کاروبار ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا دو تین ہفتے ہو گئے دو تین ہفتے ہو گئے اچھا جی شہر کا نام بتا دیجئے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے چلیں ٹھیک ہے اور کس شہر سے کاروبار کر رہے ہیں کہاں سے کاروبار کر رہی ہیں میری بہن چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں اللہ پاک کرم فرمائے اور انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا میری بہن آپ سورہ یاسین اور سورہ رحمان فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنائیں سورہ یاسین کی ویسے ہی برکات ہیں اتنی برکات ہیں کہ جو چشتی صاحب جو ملائشیا کے شیوخ ہیں وہ سورہ یاسین کا ختم کرواتے ہیں اپنے مریدین کو بلا کے جمعرات کو یا منڈے کو پوری محفل ہوتی ہے سورہ یاسین کی ملائشیا کے شیوخ اخصہ کرتے ہیں پاکستان کا مریدین سے ایسا نہیں ہے سورہ یاسین کی لیکن یہاں پہ بھی خواتین اپنے گھروں کی اندر وہ اکتالیس مرتبہ ایک ستر مرتبہ خواتین سورہ یاسین پڑھاتی ہیں اور نیاز بھی تقسیم کرتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور بعض گھروں میں نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ رسم ہے ایسے ہی ہے تو میں یہ ارس کرنا چاہوں گا آپ ایک مرتبہ تو ڈیلی پڑھا کریں جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ڈیلی ایک بار پڑھ لے تو پورا دن اس کا برکتوں والا رحمتوں والا اور فراوانی رزق والا ہوگا رزق ملے گا برکت ہوگی سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھا کریں آپ کے شہر پڑھا کریں پھر آپ دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی مال میں برکت ہوگی جہاں پہ انسان یہ مانگتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو وہاں اس کو یہ مانگنا چاہیے میرے مولا میرے مال میں برکت ہو جب برکت ہوتی ہے تو تھوڑا بھی انسان کے لیے پورا ہو جاتا ہے جب برکت ہی نہ ہو بہت لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ پیسہ بہت آ رہا ہے مال بہت ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا وہ جیب سے بالکل نکل گیا خرش ہو گیا اس لیے کہ مال میں برکت کی دعا مانگا کریں برکت تھوڑی چیز میں بھی ہو تو انسان کا سارا کام ہو جاتا ہے جی بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر برکت ہو تو تھوڑے سے مال کے ساتھ بھی انسان کا گزارہ ہو جاتا ہے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں حاجتیں نہیں رہتی ہیں اگر ان کے اندر برکت ہو اور اگر برکت نہ موجود ہو تو انسان کے پاس جتنا مرضی مال ہو نہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نہ انسان جو ہے وہ مطمئن ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پیاس لگتی ہے اور شدت کے ساتھ لگتی رہتی ہے پانی جتنا مرضی پی لیں لیکن ان کی پیاس بھجتی نہیں ہے یہ وہی مثال ہے کہ پیسہ جتنا مرضی انسان کے پاس آ جائے لیکن اگر برکت نہیں ہوگی تو ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوگی اور تسکین بھی حاصل نہیں ہوگی اتمنان قلب بھی حاصل نہیں ہوگا تو یہ سمجھنی والی بات ہے اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کے مال کے اندر بھی برکت عطا فرمائے اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جان میں برکت عطا فرمائے وہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ فرائز بھی پورے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آج کے پروگرام کی غالبا آخری کال دیکھتے ہیں کہ آج کا آخری کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وارکم اسلام پا ہے نا جی جی میں نا میرے بیٹے در بیٹے کا نام بتائیے اور اس کی والدہ کا نام اور کتنی عمر ہے بیٹے کی اور کیا کرتا ہے بیٹا چلیں ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچا چلتی ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے جواب طلب کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا آپ نے ایک تصویر روزانہ یا وہابو کی کرنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیں یا وہابو آپ لکھ لیں آپ سن لیں اور کل سے نہیں آج ہی سے اس کا آغاز کر لیں حسنی تفیق اپنے بیٹے کا صدقہ دا کر کے فورٹی ون ڈیس آپ نے یہ تصویر کرنی ہے پھر آپ نے اس کے بعد ہمیں بتانا ہے اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بیٹے کے لیے اچھا رشتہ آئے گا اچھا رشتہ اس کا ہو جائے گا یقین کے ساتھ یہ آپ وظیفہ کریں ورد کریں پھر آپ دیکھئے گا اس کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ چی تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ کہ انہوں نے پروگرام کو دیکھا سنا اور وظائف کو جانا اپنے علم میں بھی اضافہ کیا اور ہمیں بھی اس کار خیر کے اندر شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ موقع فرہم کیا اور تمام دوستوں سے بزارش ہے کہ جناب یہ مہینہ جو ہے وہ ذلحجہ کا مہینہ ہے اس کے ان ابتدائی ایام میں عبادات کا خاص خیال رکھیں اور اللہ سے اتنی دعائیں مانگیں کہ اللہ قبول کر لے ایسے دعائیں مانگیں کہ وہ سن لے اور بے شک وہ سننے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اللہ مفیر وقاصلی خالی صاحب سے دعا کی بزارش کروں گا التماس کروں گا کہ جناب دعا فرما دیں تاکہ سب کے مسئلے حل ہو جائیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علیہ وصحبہی و بارک و صلیم و صلی علیہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرہتی حسنتم واقعنا عذاب النار رب اغفر ورحم وانت خیر ورحمین میرے مولا جو لوگ اس پروگرام میں شامل ہوئے بزریہ کال میرے مولا جو سن رہے ہیں ہماری بہنے بھائی دوست اباب جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے اس دعا میں شامل ہیں میرے مولا کو دکھی ہے اس کو سکھ اتا فرما کوئی پریشان ہے پریشان سے چھٹکار اتا فرما کوئی قرضوں کے بوشدلے خلاصی اتا فرما کوئی بیمار ہے شفائے کامل اتا فرما کوئی بے روزگار اچھا روزگار اتا فرما کسی کے روزگار کے مسائل ہیں کاربار میں میرے مولا ان کے لئے آسانیاں پیدا فرما سب کو رزق کریم میں مصحتیں اتا فرما سب کے جانمال عزت عبروں کی خیر فرما دین و دنیا کی بھلائیاں اتا فرما میرے مولا زندگی ہم سب کی سلام پر گزرے اور موت ہم سب کی ایمان پہ آئے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد ممال علیہ و صحبہ بہی مسلی مسلی علیہ و رحمدی کا یار ہمارا ہے